بس اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد بہت پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں جو آسمان پہ جو فرشتے رہتے ہیں اور جو زمین پہ رہتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے نبی کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں اے ایمان ولو ہمیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کہ آپ بھی اللہ کے نبی پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو ہم مسلمان تو ہیں جتنے آپ ہیں سب مسلمان ہیں ہمارے دل کی اندر اللہ کے نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی ہے یہ مسلمان ایمان کا تقاضہ ہے کہ نبی کی عزت اور نبی کی جب بھی بات آتی ہے تو ہمارے موہ پہ منٹ میں آجاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آجاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے جس کے دل میں نبی کے لئے محبت نہیں ہے وہ سمجھو بیکار ہے وہ اس کا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں فضول ہے دیکھیں بھئی گرمی کا موسم ہے آج تو چلیں موسم اچھا ہے آج موسم اچھا ہے لیکن گرمی کی شدت روز بار روز بڑھتی ہے آگے جو نیٹ ہے جو ویدر ہے وہ تو دکھا رہا ہے کہ سموار علیہ دن سے چالیس پنتالیس ڈگری اقدم ہونے لگا گرمی اپنی اروج پہ جانے لگی ہے جیسے گرمی اروج پہ جانی ہے اسی طرح پیاس بھی اروج کے اوپر آ جاتی ہے پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں یا آپ کے ابو ہی گھر میں کوئی جوس کوئی بوتل کوئی جامشری یا کوئی ایسی چیزیں لاکر رکھ دیتے ہیں کہ بھئی کے گھر میں کوئی مہمان آیا تو اس کے سامنے یہ چیز کو رکھا جائے ایسی بات ہے نا آپ اگر گھر میں جا کے جوس دیکھتے ہیں فریج میں بھی جوس ہے بوتل بھی ہے شربت بھی ہے کوئی ٹینک بھی ہے ہر چیز ہے گھروں میں آج کل کوئی مہمان آجے تو ایک دم ڈال دی جائے دیکھیں بھئی اللہ رب العزت کا برا شکر ہے برا کرم ہے علماء نے بری محنت کی کہ شیزان جو نام جوس ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ یہ مرضیوں کا ہے مرضی کون ہیں جو اللہ کے نبی کے خلاف ہیں آپ لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی کے بالکل خلاف ہیں جو نبی کو نعوذ بللہ گھا لیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو شیزان جوس جو ہے مختصراً بعد شیزان جوس جو ہے وہ برا سستہ ہیں عام جوسوں کے ریٹ سے وہ برا سستہ ہیں آپ کسی شاپ پہ جائے نا عام جوس اگر 35-40 روپے کا ہے وہی جوس آپ کو 25-30 روپے کا مل جاتا ہے شیزان کا جوس آپ کہتے ہیں 10 روپے بچ گئے ہیں 15 روپے بچ گئے ہیں یا 20 روپے بچ گئے ہیں جناب وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں شیزان کا جوس پی لیتے ہیں کہتے ہیں ہے تو جوس ہی نہ ہے تو لیکوٹ ہی نہ ایک شیزان کی بوتل ہے وہ بھی پی لیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ شیزان کی بوتل ہوتی ہی بڑی مزیکی ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں بھئی یہ شیزان جوس جو ہے وہ کس کا ہے آپ کو بتائیں گے بڑی لمبی چوری باتیں ہیں ایک محتصرن بات میں آج کر رہا ہوں کہ شیزان جوس ان کا ہے جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں آپ کے والد کو میں کسی کو گالی دوں آپ کی امہی کو گالی دوں آپ اگلے دن سکول نہیں آئیں گے اگر آئیں گے بھی تو اپنی امی ابو کو لے کر آئیں گے کہ سر نمان نے میری امی کو گالی دیا یہ ابو کو گالی دیا آپ کے ابو کو اگر آپ اپنے ابو کو جا کے کہیں گے سر نمان نے میں آپ کو گالی دیا تو آپ کے ابو بتائیں کہیں گے کل تو سکول نہ جائیں لیکن ہمارے نبی کو جو گالیاں دے رہے ہیں ہم ان کا جوس پی رہے ہیں تھٹھائی کے ساتھ پی رہے ہیں بوتل بھی پی رہے ہیں جوس بھی پی رہے ہیں جس نے کیا کیا ہے جس نے نبی کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگ نبی کو گالیاں دیتے ہیں انہی کی کمپنی کا یہ جوس ہے بات بڑی لمبی ہے میں آپ کو ذرا سوٹی کر کے سمجھانا جا رہا ہوں کہ بھئی جو شیزان کا جوس ہے وہ مت پیئے شیزان کی بوتل مت پیئے ازان ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو میں اپنی باپ بتاتا ہوں ایک دن نا وہ آج کل ایک شربت چلتا تھا 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 لکھا ہوتا تھا وہ بناتے ہیں سکنجوی ٹائپ کچھ ٹھیک ہے وہ لیمون ڈالتے ہیں وہ ٹکن کھولتے ہیں تو وہ تھا کی واز آتی ہے اس کا نام بھی جو اس کا یہ ہے یہ تھا تھا تو ایک جگہ پہ میں رکا تو وہاں پہ پینے کے لئے میں رکا اشہدونہ محمد رسول اللہ تو جس اس نے جس بوتل کو اوپر لے نا لیمن کی بوتل تھی لیمن کی جب بوتل کھونے لگا ہیں تو بوتل کے اوپر لکھا ہوا تھا شیزان اشہدونہ بوتل شیزان والوں کی نہیں تھی لیکن یہ تھا کہ شیزان کی کمپنی سے بنی ہوئی وہ شیشہ وہ ساری پرنٹنگ ہوئی تھی سارا کچھ ہوا تھا بیشہ کوئی لیمن والے یوز کر رہے ہیں میں نے اسے کہا میں نے کہا اس بوتل کا نہ بناو دوسری کوئی بوتل نکال تو دیکھیں بھائی باہ بتانے کا آپ کو صرف مقصد یہ ہے کہ شیزان جوس نہ پیئے یہ وہ بغیرت لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو گالیاں دی گرمی زیادہ ہیں آپ کے گھروں میں بھی جوس آتا ہے کوئی آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو وہ بھی جوس لے آتا ہے ٹھیک ہے ایک سمرکند ہے سمرکند جامع شریر کی طرح کا ایک شربت ہے وہ بھی پینا منع ہے کیونکہ وہ بھی شیزان والوں کا ہے مرضیوں کا ہے تو ان چیزیں سے بچیں بچیں گے نا انشاءاللہ آپ نیسلے کا جوس پی لیں فروٹین پی لیں ٹینک پی لیں کچھ اور پی لیں شیزان کا جوس مت پیئیں زندگی رہی ہفتے والے دن تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو پی سکتے ہیں نیسلے پی سکتے ہیں سارے جوس پی سکتے ہیں سوائے شیزان کے شیزان نہیں پی سکتے ہیں سر نمان نہیں دیکھ رہے سر عرشہ صاحب نہیں دیکھ رہے سر زبیر صاحب نہیں دیکھ رہے تو کوئی نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے جس نے نبی کو گالیاں دی ہیں جس کمپنی نے نبی کو جن لوگوں نے گالیاں دی ہیں ان کا جوس پی رہی ہو پی رہے ہو اللہ کے نبی کوئی پتہ لگ رہا ہے فلان ہے یہ جناب اس کمپنی کا جوس پی رہا تو اس سے بچیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں ایسا کوئی جوس آج ہے تو اس سے بچو بچو ٹھیک ہے اگر آپ کے کوئی رشتہ دار لے آتے ہیں تو صاحب کو انکل یہ جوس نہیں ہم پیتے اس کو بے شک آپ بعد میں چینج کروئے ہیں جو بھی کرنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على سعید الانبیاء المرسلین جتنی بات سنی العامل کی عرضے میں رہنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پانچہ کا نمازی بنا دے اللہ الفجر کو دن دغنی راچگنی ترقی نصیب فرمائے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے جتنے آپ میرے سانے بچے بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کے ذہن کو قوی فرمائے برے دوستوں نے دعاوں کی لکھا کچھ پریشان ہے کچھ مقروض ہیں اللہ سب کی حجات و قبول فرمائے اللہ الفجر کے اوپر اپنی دن دغنی راچگنی اللہ رحمت ہے اس کے اوپر اپنی برسائے اللہ غیب کے خزانوں سے الفجر کی مدد فرمائے سر ارشہ صاحب اپنا مکان بنا رہے ہیں اللہ اس میں آسانی والا معاملات فرمائے جو زبیر صاحب کے دل میں جو نیک خواہشات ہیں اللہ قبول فرمائے آمین آمین سمامی